السلام علیکم دوستو یہ ہے کیمیکلی این پی کے ٹونٹی 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 فرٹی لائزر جو کہ آپ کو گارننگ سٹور سے خریدنا پڑتا ہے لیکن آج جو میں آپ کو لیکوڈ اورگینک این پی کے ٹونٹی 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 فرٹی لائزر بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں یہ اورگینک بھی ہے اور بلکل فری بھی ہے اس کا استعمال آپ ہر قسم کے پودے کے اوپر کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے پودے کے اوپر اچھی گروت کے لیے زیادہ پھل کے لیے زیادہ شاخوں کے لیے زیادہ پھولوں کے لیے آپ کو اس پہ کوئی محنت کرنے کی ضرور نہیں صرف پانچ منٹ میں آپ اسے تیار کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین فرٹی لائزر ہے ہمارے پودوں کے لیے تو چلیے دوستو اسے بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کر دیں لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چین پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی انوالی ویڈکا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ ہے ان پی کے ٹونٹی 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 کیمیکلی فرٹی لائزر جو کہ آپ کسی بھی گارننگ سور سے خرید سکتے ہیں اس کے اندر نائٹو جن موجود ہے اس کے اندر پوتاشیم موجود ہے اور اس کے اندر فاس فورس موجود ہے یہی تینوں چیزیں آج جو ہم اورگینک این پی کے خات بنانے والے ہیں اس کے اندر ہمیں ملیں گی اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس کچن کے اندر آسانی سے ملنے والی دو چیزیں آپ نے لے لینی ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے یہ میرے پاس پیاز کے چھلکے کا لیک ورڈ ہے پیاز کا چھلکا جو کہ باریک چھلکا اترتا ہے پیاز کے اوپر سے لیئر اترتی ہے آپ نے وہ لینی ہے اسے سیف کر لینا ہے اور کچھ اس طریقے سے آپ نے اسے باریک کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے بلکل باریک کر لیا ہے اب پیاز کے چھلکے کو آپ نے ایک گلاس کے اندر بھگو دینا ہے تقریباً ایک چمچ ایک چمچ ایک گلاس کے اندر آپ بھگو دیں اب پیاز کے چھلکے کے اندر نہ صرف پتاشیم پائی جاتی ہے اس کے اندر فاس فورس پائی جاتا ہے اور اس کے اندر سلفر بھی پائی جاتا ہے ایک اڈوانس چیز ہمیں اس این پی کے خاد کے اندر ملے گی جو کہ ہمارے پودوں کو فنگس سے بھی بچائے گی تو یہ تھے پیاز کے چھلکے اور دوسری چیز ہے یہ جو کہ یہ آپ کو آپ کے کچن سے ہی آسانی سے مل جاتی ہے یہ ہیں کیلے کے چھلکے جو آپ تقریباً روزانہ اپنے گھر پر کھانے کے لیے لاتے ہیں آپ نے چھلکوں کو نہیں پھیکنا کیونکہ یہ ایک پاورفل خاد ہے ہمارے پودوں کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک سے دو کیلے کے چھلکے لینے ہیں گرینڈر کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے انہیں اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے جیسے آپ ملک شیک بنا لیتے ہیں آپ کو یہ لیکوڈ نظر آئے گا اب کیلے کے چھلکے کے اندر بھرپور مقدار میں پوٹاشیوم پائی جاتی ہے پوٹاشیوم کا کام کیا ہے کہ ہمارے پودوں کے اوپر لگنے والے پھل پھول سبزیوں کا سائز انکریز کرنا ہمارے پودوں کی اچھی گروت میں مدد کرنا تو اب یہ ہمارے پاس تینوں چیزیں کیمیکلی این پی کے والی اس کے اندر آ گئی تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم اسے ریڈی کریں گے ہمارے پودوں کے لیے تو آپ نے کچھ اس طریقے سے کسی بھی برطن کے اندر پانی لے لینا ہے کھلے برطن کے اندر جو آپ کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے جو بھی کھاز بنائیں آپ ایسا ہی برطن استعمال کریں تو آپ نے ایک گلاس یہ لیکوڈ اس کے اندر ڈال دیا اور یہ کھلے کے چھلکے جو ہم نے گرینٹ کر لیے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیے اب یہ لیکوڈ ہمارے پودوں کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے اب اسے آسانی سے آپ اپنے پودوں پر اپلائی کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے گلاس کے اندر لیکوڈ لینا ہے اور کوئی بھی آپ کا خوبصورت پودہ ہے کسی بھی قسم کا پودے ہیں آپ اس کے اندر اس لیکوڈ کو استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس آپ نے لینا ہے ہر پودے کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے کسی بھی قسم کے پودے کے اوپر آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں چاہے سبزی کا پودہ ہے چاہے کوئی بھی کھول والا پھل والا پودہ ہے ایک گلاس آپ ہر پودے کے اندر اسے اپلائی کرتے جائیں اس سے آپ کے پودے ہیلڈی بھی رہیں گے تیزی سے گروت بھی کرتے رہیں گے اسے آپ دوبارہ اپنے پودے کے اوپر تقریباً دس سے پندرہ دن کے بعد اپلائے کریں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی خاد دس سے پندرہ دن سے پہلے دوبارہ اپلائے کرتے ہیں اپنے پودے کے اوپر تو آپ کا پودہ اوور فورٹیلائزر سے مر بھی سکتا ہے تو کوشش کریں کوئی بھی خاد استعمال کر رہے ہیں پندرہ دن کا وقفہ لازمی رکھیں تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری چینک پر نئے ہیں تو بھائی کے چینک کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی انوالی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے